رات امیٹے اللہ رب العزت جل جلالہو و ام نبالہو نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوست اللہ کے اولیاء اللہ کے محبوب وہ ہیں اللہ خوف علیہم بلا یحظنون کہ جن پر نہ کسی طریقے کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی ان پر حضن و غب ہوا کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ مقدس جماعت جس کو ہم اور آپ اولیاء کرام کے نام سے موصوم کرتے ہیں جن کو ہم اللہ کے اولیاء کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے دوستوں کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے ولیوں کے نام سے جانتے ہیں قرآن مقدس ان کی شان بیان کرتا ہے قرآن ان کی فضیلت بیان کرتا ہے کہے لوگو یہ وہ جماعت ہے کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کسی طریقے کا حضن نہ کسی طریقے کا کوئی غم ہے اللہ رب العزت نے ان کے دن سے ہر طرح کا خوف پور فرما دیا ہے ان کے سینوں میں خوف ہے تو وہ صرف خوف خداوندی ہے اللہ کا خوف ہے خدا کی قسم یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے خوف کا عالم یہ ہے کہ چاہے دن کا اجالہ ہو تو ہر چیز میں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں رات کی تاریکی ہو تو خوف خداوندی ان کے سینوں میں موجزن رہتا ہے احباب کی محفل میں ہو تو بولنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں تنہائیوں میں ہو تو خدا سے ڈرتے ہیں مجلس میں ہو تو خدا سے ڈرتے ہیں کھانے میں ہو تو خدا سے ڈرتے ہیں چلتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں مختصر یہ ہے کہ ہر وقت خوف خدا بندی کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے اور جب ہر وقت یہ اللہ کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو جبکہ سینے میں صحیح معنی ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ ان کے سینے سے ہر چیز کا خوف بھول فرما نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلح کے علیہ حضرت عظمت اولیاء اکرام فیضان اولیاء اکرام اللہ مختی اشفراد حسین صاحب کبلہ لا خوف علیہم ولا ہم یحضنون ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی عزم و القبہ ہے یہ کون ہیں اولیاء اکرام قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے ان کا تعریف کر آ رہا ہے الذین آمنون وقانون یتقون مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس توجہ سے سنیے اولیاء وہ ہیں اولیاء کون ہیں اللہ کے ولی کون ہیں اللہ کے دوست کون ہیں اللہ کے محبوب کون ہیں قرآن فرما رہا ہے اللہ وینا آمنون وہ لوگ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں آمنون کے جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے اللہ کو ایک مانا اللہ کو پاک مانا اللہ کو بے عیب مانا اللہ کو ہر عیب سے مبرع اور منظرانا وقانون یتقون اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ڈر اپنے سینوں میں بسائے رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یہ ہیں کون اولیاء کرام حضران احادیثِ طیبہ کو کھولو جب کوئی انسان ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے ذرا توجہ کیجئے تو خدا اس کے مقام کو کیسے بڑھا دیتا ہے اللہ اس کے مقام کو کیسے بلند کر دیتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے میرے آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ترہا ترہا کی مخلوقات کو پیدا فرمایا لوگوں کو پیدا فرمایا انسانوں کو پیدا فرمایا نبی کے پاک فرماتے ہیں لوگو سنو مفہوم تھوڑا تھا پیلا رہا ہوں دنیا کے اندر تمہیں کچھ لوگ وہ بھی ملیں گے جو بہترین بہترین بلڈنگوں میں دادے ایش دیتے ہوئے ملیں گے بڑی بڑی بلڈنگوں میں زندگی گزارتے ہوئے ملیں گے اندہ لباس میں ملبوس ہوں گے اندہ کھانے ان کی غزہ بنتے ہوں گے اندہ مشروبات ان کے پینے کے لیے ہوں گے رہنے کے لیے ساندار گھر ہوں گے لیکن میرے رسول پاک فرماتے ہیں اسی دنیا کے اندر اسی نیل گو آسماء کے نیچے اسی زمین کے اوپر اے لوگو تم ایک جماعت ایسی بھی دیکھو گے ایک گروہ ایسا بھی دیکھو گے کچھ لوگ تم ایسے بھی دیکھو گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے جن کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے جن کے حال بڑا پرانا ہوگا جن کے حال کو دیکھ کر کہ لوگ ان سے ہٹے نظر آئے گے مگر اللہ کی قسم میرے آپ کے رسول پاک فرماتے ہیں بظاہر جن کے کپڑے پھٹے ہوئے بظاہر جن کے حال پراغندہ جیسے جماعت ہے یہ وہ مقدر جماعت ہے یہ وہ نورانی گروہ ہے کہ جس کے مقام کا رب کی بارگاہ میں یہ عالم ہے کہ نبی جے پاک فرماتے ہیں کہ یہ جماعت اپنی زبان سے جو نکال دیتی ہے اپنی زبان سے جو کہہ دیتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادھر ان کی زبان سے نکلتا ہے خدا ادھر ان کی بات کو پورا فرماتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ اولیاءِ اکرام عظمتِ اولیاءِ اکرام علامہ اشفاق حسین صاحب کی بنا نعرے تکبیر سبحان اللہ اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیتا ہے حضرات آئیے ابھی آپ بغداد کی بات سن رہے تھے میرے سیدی غوثِ آزم رضی اللہ تبارک وطالہ انہو کی شان دیکھو آپ کے خاندان کو دیکھو اللہ اکبر سیدہ آئشہ ہیں حضرتِ غوثِ آزم کی پھوپی ہیں ہم نے تاریخ میں پڑا ہے مختصر انسریے گا حضرات جیلان کی سرزمین ہے بارش رکھ گئی ہے قہد کا ماحول بن گیا ہے کئی ماہ گزر چکے ہیں لیکن جیلان کی سرزمین پر بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں کہ آخر اب کیا کیا جائے نمازِ استسقہ عدا کر لی گئی بڑھوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر لی جوانوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر لی اللہ اکبر سب رب کی بارگاہ میں دعا کر چکے لیکن بارش نہ ہوئی آخر لوگ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے بارش نہیں ہو رہی ہے جانور بھوک سے مرنے لگے ہیں لوگ بھوک کی بنیاد پر پریشان ہونے لگے ہیں آخر حضرات اسی جماعت کے اندر یہ فیصلہ ہوا اسی جماعت کے اندر یہ بات تیہ ہوئی اے لوگو سنو اب ہم تو دعائیں بھی کر چکے ہمارے کرنے کے جو کام تھے ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم کر چکے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے مگر سنو ان اولیاء اکرام کی شان دیکھو ان اولیاء اکرام کی عظمتوں پر قربان جاؤ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسی جیلان کی سرزمین پر اللہ کی ایک نیک بندی رہتی ہے اللہ کی ایک ولیہ رہتی ہے جن کا نام آئشہ ہے اے لوگو چلو اب دیر نہ کرو اب تاخیر نہ کرو چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلنے کے بعد ارز کریں گے کہ وہ اپنی زبان کو کھول کر اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعائیں کر دیں خدا کی باری خدا کی بارگاہ میں قہد کی دوری کی دعائیں کر دیں لوگ چلتے ہیں کہاں اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ ایک اللہ والی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اب اہلِ ممبر سے میں توجہ جاتا ہوں علمائی کرام یہاں پر تشریف فرما ہے آپ حضرات زی ذہن ہیں آپ کی شعور ہیں ذرا سوچو یہ میں آج کی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں تقریباً ہجری چار سو ستر سے پہلے کی بات ہے یا اسی دور کی بات ہے اللہ اکبر اس دور کا مزاج بھی کیا تھا اس دور کے لوگوں کا عقیدہ بھی کیا تھا اس دور کے لوگوں کا ذہن کیا تھا اس دور کے لوگوں کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے ان کا یہ طریقہ بتا رہا ہے وہ جانتے تھے کہ جہاں ہماری باتیں قبول نہ ہو سکے جہاں ہماری چیزیں مقبول نہ ہو سکے جہاں ہماری انتہا ہو جائے وہاں سے اللہ کے ولیوں کی ابتداء ہوا کرتی ہے اللہ کے ولیوں کی باتیں شروع ہوتی ہیں بطا یہ چلا آج بھی انسان پریشان ہوتا ہے انسان مقموم ہوتا ہے چاروں طرف سے مسئیبتوں میں گھرتا ہے تو رب تبارکہ بطالہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کی وسیلے سے دعائیں کرتا ہے یہ آج کا نیا عقلیدہ نہیں ہے بلکہ ماضی کی تاریخ کو اٹھا لو کل بھی لو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا بائی سے سواب سمجھتے تھے بائی سے وخر سمجھتے تھے کل بھی رب کریم کے اولیاء کرام کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی آج ہی اللہ کے نیک بند اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور غوثِ عظم فیضانِ حضور مفتی عظمِ ہند نعرہ تکبیر سبحان اللہ اللہ اکبر چلی وہ جماعت کا حضرتِ عائشہ کی بارگاہ میں پہنچے میرے غوثِ آتم رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی پوپی ہیں جانے کے بعد ارس کرتے ہیں سیدہ اے اللہ کی ولیہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حالاتِ جیلان کیسے ہیں اس وقت جیلان کے اندر قہد برپا ہے لوگ پریشان ہیں جانور بھوک کی بنیاد پر مرنے لگے ہیں فصلِ تباہ ہیں فصلِ برباد ہیں ہم رب کی بارگاہ میں دعائیں کر چکے لیکن ہماری دعائیں ابھی قبول نہیں ہیں اے اللہ کی ولیہ یہ جماعت یہ لوگوں کا گر ہو آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہے اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی خاموشی کو توڑ دیں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیں جیلان کے لیے بارش کی دعا فرما دیں سبحان اللہ اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں ہاتھ ہیں پتہ یہ سلام اور سبحان اللہ اپنے مقائش کو اپنے آلام کو اپنے پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے اللہ بالوں کی بارگاہوں میں جانا اور اللہ بالوں سے دعا کرانا بے شکر بے شکر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دو نہیں کتنے شبہ ایک دو نہیں کتنے لیکن کتے وقت اللہ بالوں کی بارگاہوں میں جانا یقینا یہ لیت وقتی کی دلیل ہے بے شکر اللہ کا ذکر ان کی بارگاہ میں ہوگا میرے سرکار کا ذکر ان کی بارگاہ میں ہوگا نیک لوگوں کا ذکر ان کی بارگاہ میں ہوگا اور جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ کے صالح بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے میرے آپ کے مصطفی مکی بڑنی آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو تتنظل رحمہ اللہ غب العزت کے جب نیک بندوں کا کہیں پر تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہیں ذکر ہوتا ہے خدا کے نیک بندوں کا جہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے میرے آتا فرماتے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول اے شک سبحان اللہ کہاں پر بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے زنا زور سے بولو سبحان اللہ بوس آدم کا ذکرہ بھی آپ نے سنا ان کی پھوپی کا ذکرہ ہم کر رہے ہیں اور بھی اولیاء اکرام کا ذکرہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً یقیناً یہ سب سے سب اللہ کے سالے بندے ہیں تو پتائیے جلا ان کا ذکر یہاں پر ہونا یہ خدا کی قسم رحمتِ الہی کے نزول کا ذریعہ ہے بے شک سبحان اللہ اللہ کی رحمتِ نزول کا ذریعہ ہے حضرتِ عائشہ کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا سیدہ اے اللہ کی ولیہ حالات بڑے خراب ہیں بارش ہو نہیں رہی ہے فصلِ تباہ ہو رہی ہیں فصلِ برباد ہو رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور بارش کے لیے دعا فرما دیں اب ذرا اللہ کی ولیہ کی دیکھو حضرتِ عائشہ کی دیکھو اللہ کی ولیہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو دیکھو میرے آقا نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے کہ جو زبان سے نکال دیتی ہے اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے تاریخ میں ہم نے پڑا ہے اللہ کی ولیہ حضرتِ سیدہ عائشہ نے اتنا دیکھا اتنا سنا تو سننے کے بعد کیا کیا اللہ اکبر آپ نے جھاڑو کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اپنے سہن میں جھاڑو لگاتی ہے اور جھاڑو لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا عرض کیا مالک و مولا اے پاک پروردگان اے خدا بندہ قدوس یہ میرا سہن ہے اے اللہ میں نے اپنے سہن میں جھاڑو لگانا مالک و مولا یہاں پر جھارو لگانا یہ میرا کام تھا اس پر ترائی فرمانا تیرا کام ہے اس پر جھڑکاؤ فرمانا تیرا کام ہے اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے کتابوں میں نکھا ہے اللہ کی ولیہ کی زبان سے نکلے ہوئے ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ لوگوں نے دیکھا چاروں طرف سے بادل آنا شروع ہو گیا چاروں طرف سے بادل آ گیا لوگ نکلے تو سوکے میں نکلے تھے لیکن جیسے ہی اللہ کی ولیہ کی زبان سے بارش کے لیے دعا نکلی ہے اتنی بارش ہوتی ہے اتنی بارش ہوتی ہے کہ جیران کی گلیوں کے اندر راستوں کے اندر پانی پہنے سبحان اللہ اللہ رب العزت کے رسول پاک فرماتے ہیں یہ وہ مقدس جماعت ہے جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے پورا فرما دیتا ہے میرے عزیز دوستو ہم اور آپ انہی کے غلام ہیں ہم اور آپ انہی کے نام لے واہ ہیں بولو ایمانداری کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں دیکھو زور سے بولو ہیں اللہ والو سے محبت ہے کہ نہیں حضور غو سے آزم سے بولو محبت ہے کہ نہیں حضرت غو سے غو سے آزم حضرت خواجہ نوینو دین چشتی سے فرید الدین حضرت سابیر پاک میرے سرکار امام اہل سنت سیدی سرکار حضور مفتی آدم حجت الاسلام حضور حافظ ملت بولو ان سارے بزرگوں سے محبت ہے یا نہیں ہے دیکھو اب بولتے ہو کہ ہے ہم میں آپ کے چیز نہ چاہتا ہم برا مطمئن میں آپ کی تکریف کر ایک بلیان سبائیل کو آتی کیلئے ہم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبت نام کی چخالی ان کے نام کر لینا سال میں ایک جگہ پر جمع بیچ کر کے ایک جگہ پر جمع ہو کر کے ایک جگہ پر بیچ کر کے ان کے نام کے ناری لگا لینا تجھے مانداری تو بتاؤ چاہتی کہ نام ہے یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے مگر سنو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اللہ والوں کی سچی محبت صرف اتنی ہی نہیں کہ سال بھر میں حسکر لینا ان کے نام کے نارے لگا لینا بلکہ سنو سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنی زندگی کا ہر دن اپنی زندگی انہوں نے جیسے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ویسے جس طریقے سے انہوں نے ایک زندگی کو گزارا ہے ہم ان کی زندگی کو پڑھ ہیں ان کی زندگی کا متعلق رہے ہیں ان کی زندگی کے گوشوں کو دیکھ ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک دن کو دیکھ کس طریقے سے اللہ والوں نے مطابق ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے فرامین کے مطابق ان کی منشاہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو میرا یقین کامل ہے ہم سے اولیاء اکرام خوش ہو جائیں گے اولیاء اکرام راضی اور جب اولیاء اکرام راضی تو ہم سے رسول پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور جب رسول راضی تو ہم سے خدا بھی راضی ہوگا اور جس سے خدا ہو رسول راضی تو کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ اولیاء اکرام علمہ مفتی اشباق حسین صاحب قبلہ نعرے تکبیر بہان اللہ اللہ کی قسم ایسے نمازی ایسے نمازی ایسے نمازی حضور سیدی غوصے پار رضی اللہ تبارک و تعالی نو کی تاریخ کو پڑھو کہ آپ نے اپنی راتوں کو کیسے گزارا کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا تاریخ میں آتا ہے ایک دل نہیں دو دل نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں بلکہ میرے غوصے آزم کی زندگی کے مبارک چالیس سال ایسے گزرے ہیں ایسے گزرے ہیں ایسے گزرے ہیں کہ میرے غوصے آزم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا سبحان اللہ پتا یہ چلا جب میرے غوصے آزم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے تو آپ رات میں سوئے نہیں ہیں آپ میں بالکل نید نہیں نکالی ہے اب میرے غوصے آزم نے جب نید نہیں نکالی تو کیا کیا ہے پتا چلا تاریخ کو اٹھا ہو غوصے آزم کی راتیں گزرتی تھی نوافر کی ادایگی میں غوثِ عاظم کی راتیں گزرتی تھی قرآنِ مقدس کی تلاوت میں غوثِ عاظم کی راتیں گزرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے میں غوثِ عاظم کی راتیں گزرتی تھی خدا کی عبادت کرنے میں اب ہم غوثِ عاظم کے غلام ہیں ان کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن میرے غوثِ عاظم کا عالم یہ ہے پنج وقتہ نمازیں تو ہیں ہی پنج وقتہ نمازوں کے عبادت دیگر اورادوں وظائف علاق لیکن پوری پوری راہ اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں نوافل کی ادائیگی میں گزار رہے ہیں تلابت قرآن میں گزار رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گزار رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے گزار رہے ہیں ہم اپنے گریبانوں میں جھاکے ہیں ہم غوثِ عاظم کے غلام ہیں ان کی عبادتوں کا یہ عالم اور ہم غوثِ عاظم کے غلام ہیں ہمارا عالم یہ ہے تو کتنے لوگ ایسے نکلیں گے جنہوں نے پڑی ہوگی اور کچھ ایسے بھی نکلیں گے کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں ادا کی ہوگی ہم مجھے بتاؤ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاظر کے غلام یقیناً غلام تو ہیں مگر اے میرے دوست اس مختصر سے پروگرام سے یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ غلامی صرف نام کی نہیں غلامی کام کی کرو غلامی ایسی کرو ایسی کرو کہ جس سے ہمارے آقا راضی ہو جائیں جس سے ہمارے غوث پاک راضی ہو جائیں جس سے ہمارے رسول پاک راضی ہو جائیں اللہ اکبر جب صحیح معنی میں اللہ کے نیک بندوں کی ہم غلامی کر لیں گے ان کے طریقوں پر چل لیں گے تو ان کا فیض ہم کو حاصل ہوگا ان کی طرف سے ہماری لیے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا اور پھر ہمارے اندر بھی اللہ وہ صلاحیتیں پیدا فرما دے گا وہ صلاحیتیں پیدا فرما دے گا کہ ہم ان کا نام لے کر کے انشاءاللہ جس کام کو کریں گے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے اس کام کو پورا فرم سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے مانیے گا دل سے اور دل سے ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیجئے ان کی بتائی ہوئی زندگی ان کے بتائی ہوئے راستوں کو ان کی گزاری ہوئی زندگی کو ہم اور آپ صحیح سے اپنائیں اور اپنانے کے مطابق اس کے بعد زندگی گزاریں پھر وہی ہوتا ہے خدا کی قسم کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے بریلی کی دھرتی پر چریئے غالباً سیدی حضور عالی حضرت امام احمد رزا رضی اللہ تبارک و تعالی انہو کے دادا جان ہے ذرا دیکھو جب اللہ کا ولی کوئی ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیسے پوری ہوتی ہے اللہ اکبر ہم نے پڑا ہے کہ جب حضور سیدی امام اہل سنت عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی انہو کے دادا جان ایک دو لوگ ساتھ میں ہیں برینی میں نکلے ہوئے جا رہے ہیں ہولی کا موسم ہے ایک رقاصہ ہے ایک عورت تھی جو اوپر اپنی چھت پر تھی اچانک اس نے اوپر سے رنگ ڈال دیا کس کے عالی حضرت کے دادا کے کپڑوں پر آپ کے کپڑوں پر رنگ پڑ گیا اللہ اکبر ساتھ میں موجود ہیں اللہ اللہ ان لوگوں نے ارض کیا سرکار اس عورت نے یہ ہمت کی ہے اس عورت نے یہ جسارت کی ہے اس عورت نے یہ بدتمیزی آپ کے ساتھ کی ہے اس کے لیے ذرا بدعا فرما دیجئے اس کے لیے کچھ کہہ دیجئے اتنا عرض کرنا تھا لوگوں کا میں بہت مختصرا عرض کر رہا ہوں بات پھیلا نہیں رہا ہوں اتنا عرض کرنا تھا میرے سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی انہو کے دادا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھایا وہ اپنی چھت کے اوپر ہے یہ نیچے سڑک پر ہیں یہ چل رہے ہیں انہوں نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا عرض کیا مولا اے پاک پروردگار اے خدا بندہ خدوس اے احکم الحاکمین اس عورت نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ میں کی کوشش کی ہے مالک و مولا تو اس عورت اس عورت مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے کی کوشش اپنے رنگ میں رنگ دے اذ کرنا تھا ہم نے پڑا ہے تاریخ کے اندر کچھ قدم ہی ابھی آپ چلے تھے اچانک تو اترنے کے بعد ارض کرتی ہے اے بابا جان اے اللہ کے نیک بندے اب قدم آگے باد میں پڑھائیے ذرا سنیے غور کیجئے اللہ بالو کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے سرکار نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے خدا ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے اتری ہے عورت آئی ہے اوپر سے اترنے کے بعد اپنی معافی مانگتی ہے اور ارض کرتی ہے آقا اے بابا جان اب آگے قدم باد میں پڑھائیے جس مذہب کے اندر آپ ہیں جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں قدم باد میں پڑھائیے پہلے اس نبی کا کلمہ اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ کی اولیاء اکرام جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ ان کی بات کو پورا کرنا دیتا ہے مگر یہ اولیاء اکرام وہی ہیں قرآن فرماتا ہے اللہ پر ایمان لائے اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاری ہے اپنی زندگی برائیوں سے دور رہ کر کے گزاری ہے اپنی زندگی غلط چیزوں سے دور رہ کر کے گزاری ہے جو قدم اٹھا ہے شریعت مصطفیٰ کے مطابق اٹھا ہے جو قدم اٹھا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھا ہے نمازیں ان سے چھوٹی ہیں ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ نہ حرام انہوں نے کھایا ہے نہ جھوٹ انہوں نے بولا ہے نہ غیبت انہوں نے کی ہے نہ چنیا انہوں نے کی ہے نہ حسد انہوں نے کیا ہے بلکہ اللہ کی قسم ان کا جو بھی قدم اٹھا تھا اللہ رسول کی رضا کے مطابق اٹھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جنابے والا کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتا ہے اب کسی نہ کسی کی چغلی شروع ہے اب کسی نہ کسی کی غیبت ہم غیبت کر رہے ہیں آج یہ ایک عام فیشن بن گیا ہے عام ماحول بن گیا ہے جبکہ سنو مسلمانو میرا قرآن مقدس حد ارشاد فرماتا ہے اے لوگو سنو سنو تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو اس کی پیٹ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہو اس کی وہ چیزیں تم بیان کرتے ہو جو اس کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اے لوگو یہ غیبت کرنا کیسا ہے جسے ہنسی میں بھی کر رہے ہو جسے حسد میں بھی کر رہے ہو ذرا قرآن کی ورط گردانی کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ غیبت کرنا یہ کسی کی چغلی کھانا یہ ایسا ہے ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسا ہی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اپنے بھائی کی غیبت زور سے بولو غیبت نہ کریں آئے ذرا دیکھیں میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ والو کی شان دیکھئے حضور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کا دور پار میرے غوث آزم سے تقریبا دو سو سال پہلے بچ رہا ہوں کسی تعلق اگرہ بولو دو سو سال لیکن دیکھو ذرا عالم دیکھئے کسی کے تعلق سے ذرا سی بدخواہی ذرا سا برا سوچنا ہم نے ایک کتاب کے اندر پڑا ہے ایک تاریخ میں پڑا ہے ایک شخص حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا بظاہر جوان ہے ہٹا کٹا ہے اچھا خاصا ہے بھیگ مانگ رہا تھا بھیگ مانگتے ہوئے آ گیا اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی سنیے ذرا غور سے آئیں اللہ اکبر آپ نے دیکھا بظاہر تو اچھا ہے بظاہر جوان ہے جسم کے اندر طاقت ہے دل میں سوچا یہ انسان ایسا اور ایسا ہونے کے بعد بھیگ مانگتا پھر رہا ہے یہ کتنا برا انسان ہے یہ کتنا غلط خیال کتنا غلط انسان ہے اتنا سوچا تھا اپنے دل میں چلا گیا وہ شاس لیکن اللہ اکبر ذرا تاریخ کو پڑھئے حضرت جنید بغدادی جیسا ولی یہ کامل جیسا ولی یہ کامل اتنے اونچے درجے کے ولی اتنے اونچے درجے کے ولی کہ دو سو سال میرے غوثِ آزم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں اچانک ایک دن بیٹھے تھے مراقبے میں اپنی گردن کو جھکایا مراقبے میں اپنی گردن کو لے گئے اپنی گردن کو جھکایا آنکھوں کو کھولا اور آنکھیں کھولنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ذرا مقام سمجھئے پہلے کس کا جنید بغدادی کا پھر دیکھئے دوسرا مقام حضرت جنید بغدادی کیسے ولی ہیں دو سو سال کے بعد کی خبر دے رہے ہیں دو سو سال بعد کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں لوگوں سنو لوگوں سنو لوگوں سنو میں نے دیکھا ہے مجھے ابھی خبر دی گئی ہے کہ ہجری چار سو کے بعد میں یعنی پانچ سو کے قریب جیلان کی سرزمین پر اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا زور سے لولو سبحان اللہ اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا نبی کی آل میں سے ہوگا نبی چپاک کی آل میں سے ہوگا جس کو دنیا قطب الاقتاب کہے گی وہ ولی کون تھے کہ دو سو سال پہلے جن کی خوشخبری جنید بغدادی دے رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ میرے وہ سے عاظب تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بات ہو سے عاظب کی نہیں ہے بات نہیں کر رہا ہوں دو سو سال پہلے کی خبر دے رہیں ان کے مقام کاروں بلو باقی ماری آپ سے کس نے بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی کس نے بڑے اللہ کے ولی کس نے بڑے اللہ کے ولی ایک تاریخی مسئلہ ہے کس ایک شخص چلا ایک شخص میری طرف دیکھیں کپنوں کے اندر زنار بان کر چکا باز نیدو ہے کہ ایک یہاں سکتان سے لے کر کہ یہاں سے دورہ وہ بان کر چکا وہ بان کر کپنوں کی نیچے چکا کر پتلا بظاہی جببہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا عرض کیا سرکار کچھ دن رہا رہنے کے بعد عرض کیا آپ کی بارگاہ میں ایک حدیث کا مطلب سمجھنے آیا حدیث پاک کا ایک مطلب پوچھنے آیا ہوں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بولو کونسی حدیث کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو کس حدیث کو پوچھنا چاہتے ہو لگا کہنے حضور ایک حدیث پاک ہے اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظروا بِنورِ اللہ جس حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سمجھ لو جس کا مطلب یہ ہے اتقو فراست المؤمن اے لوگو تم مؤمن بندے کی اللہ کے مخصوص مؤمنوں کی اللہ کے مخصوص بندوں کی فراست سے ان کی سمجھ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے سبحان اللہ نور سے دیکھا کرتا ہے اس انسان نے کہا آنے کے بعد جو بظاہر بلکل مسلمانوں جیسا لباس لیکن وہ مسلمان نہ تھا اندر زنار بندہ ہوا تھا جو کفر کی علامت ہوتی ہے اوپر سے کپلے مسلمانوں جیسا پہلے ہوئے ہیں بولا حضور اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے آیا ہوں اس حدیث کا مطلب کیا ہے اب جملہ میرا گھوڑ سے سنو حضرت جنید بغدادی کے جواب کی لوگوں نے تعبیر یوں کی ہے جب اتنا اس انسان نے کہا اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اس حدیث کی وضاحت کیا ہے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی مسکراتے ہیں مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے شخصون اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے آیا ہے اس کا مفہوم سمجھنے کے لئے آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے زنار کو توڑ دے اپنا کفر چھوڑ دے ایک اللہ پر ایمان لاکر کے مسلمان ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ بزرگانِ دین فیضانِ اولیاءِ اکرام علماءِ اہلِ سنت علماء مفتی اشفاق حسین صاحب کی بلا نعرہ تکبیر بہان اللہ زنار باہد ہوتا کفروں کے اندر فرمایا اسے پور ایک اللہ پر ایمان لاکر کے مجید والے زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان دن کے اندر کا دیکھ لیا کہ اس کے دن کے اندر کفر ہے کپڑوں کے اندر کا دیکھ لیا کہ زنار بندہ ہوا ہے یہ سمجھ گئے بظاہر کپڑے مسلمانوں جیسا پینا ہوا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے کافر یہ مقام ہے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی کا اب آپ ذرا غور کیجئے جب حضرت جنید بغدادی اندر کا دیکھ رہے ہیں جب کپڑوں کے اندر کا دیکھ رہے ہیں دل کے اندر کا دیکھ رہے ہیں تو ذرا غور تو کیجئے یہ صدقہ ملا ہے کس کا مکی مدنی مصطفیٰ کا ملا ہے آقا کا صدقہ ملا ہے اس لیے تو علماء اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں جب ایک غلام کا عالم یہ ہے ایک غلام کے علم کا عالم یہ ہے تو ذرا غور کیجئے مدینے والے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا جسی لیت تو کسی نے کہا ہے جب ان کے قطع پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آباس سے بولو سبحان اللہ بولا زنار بھی باندے ہوئے ہوں دل میں کفر بھی چھپائے ہوئے ہوں مومن بھی نہیں ہوں لیکن اے اللہ کے ولی اب یہ آپ کی نظر کرم کا صدقہ ہے اب آپ کی نظر کرم کا فیض کہ اب ہاتھوں کو آگے بڑھائیے مجھ بے دین کو غلام مصطفیٰ بنا دیجئے سبحان اللہ اور کلمہ پل کر کے اسی بقی مسلمان زرہ زمان اللہ اب پہلیہ کلمہ ایک بات اور جس نے اب آگے اس انسان نے کہا حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں آپ کا غلام بھی بن گیا ہوں مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں مکی مدنی مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوں لیکن سرکار مجھے ایک بات اور سمجھا دیجئے ایک راز کی بات ہوگی وہ بھی بتا دیجئے حضرت جنید بغدادی مسکرائے ارشاد فرمایا بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو کیا بات معلوم کرنا چاہتے ہو عرض کرنے لگا سرکار ذرا توجہ کیجئے کہ یہ حدیث پاک جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ نے جس کی وضاحت فرما دی میرے دل تک کی بات کو بتا دیا میرے کپڑوں کے اندر کیا ہے یہ بتا دیا لیکن سرکار آپ سے پہلے میں نے ایک جگہ نہیں کئی ولیوں کی بارگاہ میں گیا لیکن کوئی بھی اس حدیث کا مطلب نہ بتا سکا کسی نے مجھے نہ بتایا آخر اس کا کیا مطلب ہے مجھے کسی اور ولی نے کیوں نہ بتایا اوروں کی بارگاہ میں حاضری دی لیکن انہوں نے اس کا مفہوم نہ سمجھایا اتنا سننا تھا حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولیے کامل مسکراتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے ناتان یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ان ولیوں کو اس کا مفہوم معلوم نہ تھا وہ اس حدیث کو نہ جانتے تھے اس کا مفہوم نہ جانتے تھے اے سالحی اللہ کا ہر ولی اس حدیث کے مفہوم کو جانتا ہے اس حدیث کے مفہوم سے واقف ہے لیکن انہوں نے تجھے نہ بتایا وجہ یہ تھی کہ تیرا اسلام لانا اللہ نے میرے ہاتھ لیا بہان اللہ سبحان اللہ تبہان اللہ کیسا برا شخص ہے یہ کیسا غلط شخص ہے یہ اللہ اکبر اتنا کہا تھا وہ انسان چلا گیا وہ اللہ کا بندہ چلا گیا مگر سنوئے میرے عزیزوں میں نے پڑھا ہے حضرات رات کا وقت ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی وعد عشاء اپنی نماز اوراد و وضائف سے فارغ ہونے کے بعد جب سوتے ہیں توجہ کیجئے اچانک اخواب دیکھا اخواب نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تباق رکھا ہوا ہے جس پر کوئی رومال دھکا ہوا ہے کہنے والے نے کہا جنید بغدادی اسے اٹھاؤ جنید بغدادی رومال اٹھاؤ جنید بغدادی یہ کپڑا اٹھاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہوا ہے میں نے خواب میں اس کپڑے کو ہٹایا اس کپڑے کو ہٹا کر کے دیکھا تو میں لرز گیا کام گیا میں نے دیکھا اس میں کچھ اور نہیں بلکہ دن کے اجالے میں میں نے جس کے تعلق سے برا خیال قائم کیا تھا جس کے تعلق سے میں نے غلط الفاظ کہے تھے میں نے دیکھا اس کا باق کے اندر اسی کا کچھا ہوتا ہے دور کریں ہمارا یہ اللہ کو بلی ہے جہاں پر بیٹھیں نہیں زیبت کیا جہاں پر بیٹھیں یہ چبلی جہاں پر یہ بیٹھیں کسی کی برائی آئے کہیں پر بیٹھیں تو یہ نشیبت کیا یہی باتیں ہوتی ہیں لیکن آج ہمارے بھائیوں کے اندر یہ طریقہ بہت عام دیا ہے خامکہ اپنی نام اعوال سے کیا کر رہے ہیں اے مسلمانوں اگر واقع اللہ کے نیک بندے ہیں ہمیں آپ نبی جیفار کے ساتھ سے امتی ہیں ہمیں آپ اولیاء اکرام کے صحیح معنی میں ماننے والے ہیں ہمیں آپ تو ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے احکام پر عمل کریں ان کے بتائے ہوئے نقوش کو اختیار کریں ان کی روشیں اختیار کریں جیسے زندگی انہوں نے گزاری ہے فیسی زندگی ہم بھی گزاریں نمازوں کے پابند ہم ہو جائیں زور سے بولو سبحان اللہ غلط چیزوں سے ہم بچنے لگیں حرام کاموں سے ہم بچنے لگیں ناجائز کاموں سے ہم بچنے لگیں ہم سے گناہ ہو گیا ہو ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں یقیناً میرا رب کریم فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو گناہ کر لیتا ہے میرا وہ بندہ جو کوئی خطہ کر لیتا ہے بلکہ رب کریم تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے کے اللہ فرماتا ہے آئیں تھوڑے بہت نہیں سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو پہاڑوں کے برابر گناہ ہو ریت کے سرات کے برابر گناہ ہو میرے آقا فرماتے ہیں رب کریم ارشاد فرماتا ہے اگر میرا ایسا بندہ اس کے اتنے بھی گناہ ہو پہال کے برابر بھی گناہ ہو ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو رب کریم فرماتا ہے پھر بھی اگر وہ میرا بندہ مجھے سچے دل سے بکار ہے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سچے دل سے مجھے یاد کرے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرے سچے دل سے میری بارگاہ میں اپنے گناہ سے معافی اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میرے بندے کے گناہ اگر پہال کے برابر بھی ہوں گے تب بھی میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں بہان اللہ سبحان اللہ تب بھی میں اپنے بندے کے گناہوں کو بندہ بھولو بندہ بھولتا ہے بندہ بھولتا ہے بندہ اللہ 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 عب العزت فرشتوں میں فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ گرگڑا رہا ہے یہ میرا بندہ رو رہا ہے یہ مجھے بلک بلک کے یاد کر رہا ہے مجھے اللہ کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی دنا معاف کرنے والا اے پرشتوں میں ہی اس کا دنا معاف کرنے والا ہوں تم جباہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کی دن یہاں میں مات لیکن آج ہم اتنی غفلت میں آج ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آج ہم اتنی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں آئیں کہ کوئی ایسا غلط کام ہوگا جب اس سے بہتر ہوگا آج سراب قوم مسلم میں دیکھ لو دعا قوم مسلم میں دیکھ لو چوری قوم مسلم میں دیکھ لو ماں باپ کی خدمت سے مو مورنا یہ قوم مسلم میں دیکھ لو اجی کون کون سے میں کام آپ کے سامنے رکھوں کون سے کنا ہوں گے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے وجہ کیا ہے غفلت ہم پر تاری ہو چکی ہے شیطانی خیالات ہم پر حاضی ہو چکے ہیں ہم غلط کاموں میں لگ چکے ہیں مسلمانوں ہم اگر ہم واقعی ان اللہ والوں سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے سچے غلام ہیں ان کے سچے محب ہیں ان کے سچے نام لے وہ ہیں تو اہد کریں انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کریں گے او نیائے اکرام کے نقوش پر حمل کریں تب صحیح معنی میں یقین اللہ یقین اللہ یقین اللہ او نیائے اکرام کے نقوش پر حمل کریں او نیائے اکرام کے نقوش پر حمل کریں آپ نے پرمایا میں کیسے کھاؤں یہ تو انسان کا سر ہے تو کہنے والے نے کہا جنید دن میں تم نے کیسے کھایا دن میں کیسے کھایا یعنی برا خیال اس کے تعلق سے تم نے کیسے کھائی کیا آگ کھل جاتی ہے پسینے میں شرابور ہوتے ہیں اُٹھا اب اللہ کے ولی کو سکون نہیں ہے حضرت جنید بغدادی کو سکون نہیں ہے رات ہی میں نکل جاتے ہیں اس انسان کو تلاش کرنے کے لیے جس کے تعلق سے بدگمانی کی تھی جس کے تعلق سے غلط خیالی کی تھی جس کے تعلق سے اس طریقے کا خیال اپنے دل میں رکھا تھا رات ہی کو نکل گئے لیکن رات کی تاریخی میں نہ پاسکے نماز ادا کی ہے نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ تلاش میں لگ گئے ادھر ادھر دیکھتے رہے بغداد کی گلیوں میں گھوکتے رہے لیکن نہ ملا اچانک بغداد کے باہر دریائے دجلہ پر مہنچے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کیا دیکھا وہی انسان جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی انسان جو کل میرے یہاں پر گیا تھا جو بھیک مانگ رہا تھا اس کو دیکھا کہ لوگ اس دریائے دجلہ میں سے جو اپنی سبزیاں دھو دھو کر کے چلے گئے تھے اور اس کے جو پتے ٹوٹے ٹوٹے رہ گئے تھے اللہ کا وہ نیک بندہ انہیں پتنیوں کو اٹھا اٹھا در کے دکھا رہا تھا اتنا دیکھا آگے خیزن دکھا تمہیں دیکھتا دی کہ وہ شخص نہیں گیا کہ جسے میں اپنے بغداد کسی نہ کی اب میں اگر کسی پر بولی تو کسی بکھل رہا تھا کسی پر ہم دیکھیں اللہ کے ذریعے دیکھتا دیکھتا اس انسان کی کلاشی کلاشی سے لگ جائے کہ جس کے بعد اس کلاشی سے لگ جائے کسی لگ جائے آپ اس کے ذریعے اس انسان کی لی کرنے ماں کی ماں کی رمانسکو بولو ہم کتنوں کے برائیاں کرتے ہیں ہم کتنوں کے بارے میں نجانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم کبھی اس سے ماں کی مانتے ہیں بولی بولیے کہا گیا ہمارا ضمیر ہم مسلمان ہو کر ایک مسلمان کو ستا رہے ہیں ہم ایک مسلمان ہو کر کہ مسلمان کے دل کو دکھاتے ہیں جبکہ میرے آپ کے مکی مدنی آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلمو من صلیم المسلمون باللسانی بیدی رضو اور سکید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو اے لوگو سنو پکہ مومن کون ہے پکہ مسلمان کون ہے پکہ سچا مسلمان کون اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پکہ مسلمان وہ شخص ہے سچا مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان مہت سے مزر لے ہیں دوستے جس کے ہاتھوں سے جس سے گوان سے دوسرے مسلمان میں حقیقت ہے یعنی کوئی نہ تو گوان کو اس سے کن کرے نہ تو بنابدہ اس سے غالی بکھے نہ اس کی شغلیں کرے نہ اس کے تعلیم تو بھی بکھے نہ بنابدہ کہ اس سے مارے بنابدہ کہ اس پر ظلوم کرے اللہ کے حبید فرماتے ہیں سختا مسلمان وہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان لیکن آج ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے جتوں میں قوت ہے ہماری زبان میں طاقت ہے ہم نہیں دیکھتے ہم کس کے بارے میں کہتے رہے ہیں نہ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے والا حاج ہے نہ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے والا ہمارا باپ ہے نہ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے والا ہمارا بڑا حاج ہے نہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے محلے کے بزرگ ہیں نہ یہ دیکھیں کہ یہ بہت معمر ہے بلکہ جب ہم کہنے پر آتے ہیں تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے چلے جاتے ہیں ہمیں طاقت مل جاتی ہے ہم کسی کو غلط بات پر نہیں بینہ وجہ بھی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں غلط باتوں پر ہی نہیں بینہ وجہ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں اے مسلمانوں سوچو ایک طرف تو مکی مدنی متلبی حاشمی رسول فرماتے ہیں سچا مسلمان وہ ہے پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہیں ہمارا عالم یہ ہے کہ دوسرا مسلمان نہ ہماری زبان سے محفوظ ہے نہ آج ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے ضرورت ہی میرے دوست اپنے آپ کے کمی میرے اندر بھی کمیہ ہے بہت کمیہ آپ لوگو کبھا لگا آپ کے اندر بھی کمیہ ہے اللہ کی باردام عرش کرے مولا ہم سب کی سلیت میں معاف کریں ہم سب کو سب کا سچا مسلمان بنا دیں اللہ اپنے نبی کا سچا ہم سب کو غلام بنا دیں میرے عزیز دوستو اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ذرا جملہ سن کر کے جائیے آئیں جب دیکھا کہ وہ انسان مل گیا ہے کہ جس کے تعلق سے کچھ غلط بمان قائم کیا تھا ہماری طرف ایک منٹ دیکھو آپ آگے بڑھتے ہیں حضرت جنید بغدادی تھوڑا سا آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سلام کیا ذرا توجہ کیجئے اللہ کے ولی کی شان دیکھئے اللہ کے ولی کی اہمیت دیکھئے سلام کیا اس انسان نے کہ جو دریا میں سے پتیاں نکال نکال کر کے کھا رہا ہے دریا میں سے پتیاں نکال نکال کر کے اپنی بھوک کو مٹا رہا ہے جو لوگ سبزیاں دھو کر کے چلے گئے تھے ان پتیوں کو اٹھا اٹھا کر کے کھا رہا ہے اللہ اکبر وہ مل گیا اس کو سلام کیا اس شخص نے جواب دیا اب سنیے اس نے کیا کہا ابھی جنید بغدادی نے کچھ نہیں کہا اپنی کوئی بات بیان نہیں کی ادھر سے وہ خود بولا کیا تم نے جو قد سوچا تھا کیا اس کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں معافی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ رہا ہوں اور میں تم سے بھی معافی مانگ رہا ہوں اتنا سونا تھا وہ اللہ کا لیت بندہ جو قسمت اللہ کا ولی تھا ایسا ولی جو دلوں کے راست پر آگا تھا دلوں کی باتوں پر آگا تھا مسکراتا ہے جنہیں جاؤ اللہ بھی تم کو معاف کرے اللہ بھی تم کو معاف کرے اپنے گھروں کے ماحول اچھے سے بنائیں پردے کا ماحول بنائیں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بالکل پردے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں حرام جس سے اپنے آپ کو بچھائیں نمازوں کے اوقات خالی باتوں میں نہ گزاریں ادھر ادھر بھولنے میں نہ گزاریں جیسا ابھی اللہ مقاسم بتا رہے تھے مجھے سیکر کے بھی بڑا احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ان کے پاس میں آنا چاہیے کس لیے ایک اتصاب فیض کے لیے یعنی فیض ہاتھی کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آنا چاہیے فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ان کے صدقے سے دعائیں کرنے کے لیے آنا چاہیے لیکن ابھی مولانا قاسم بتا رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو کیا کر رہے تھے بگ کی باگ یہاں پر کھیل رہے ہیں بگ کی باگ کا کھیل کھیلتے ہیں اے مسلمانوں ذرا سو تو سو رہی ذرا غور تو کرو اللہ کے ولی کے پاس آ کر کے تم یہ کام کر رہے ہو تمہیں یہ کام زیبا نہیں دیتا ہے تمہارے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے اگر واقعی تم ان کے سچے غلام ہو ان کے سچے غلام ہو ان سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کام سے توبہ کرو جب بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو قلحو اللہ شریف پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر اس کا سواب ان کی روح کو بخشو اور ان کا واسطہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو میرا یقین کامل ہے اللہ ان کے باستے سے تمہاری دعائیں قبول کر لے گا زندگی میں انقلاف پیدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد الشرق صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملی دلیے اب ان کے پاس ایک اپنی بات کنی ہے یہ اکرام کی بات ہے مجھے معلومی آپ نے سے ہمیانی سے خدا کرے کنی ہے ہاں ہم مجموعے کسی کا نامی رکھیں اللہ رب العزت اس سے اتنا درمی سہیدہ تکبیر ہے تو آج کے بعد سکتا ہی آرہ کر لے تکبیر آرہ کر لے ابھی دیکھیں مونہ قاتل صاحب میں بتایا بہت اچھا فکرین 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 اللہ فکرین جلال بھی اچھا ہی ہوتا ہے جلال بھی اچھا ہی ہمارے وقت بھی جلال کی بات جلال بھی اچھا ہی حقیقت کی ہے کہ جلال بھی جلال بھی فکرین ابھی میں نے دیکھا ادھر سے آرہت تھا پتہ چلا اس کے بعد بازوں قبرستان قبریں ہوں گے اس میں بھولے اس میں جلال بھی فکرین اس میں کھرین قبرستان کھرین جاتے ہیں اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کہ قبرستان میں کھرین قبروں پر پیر تک مطرک کھو قبروں پر جو رو مات اس کے ذریعے سے چاہیے قبرستان سمجھے ہی سمجھے ہی سمجھے مجھے دیکھ کر بڑی حیرانی ہو مسلمان ہی سب مسلمان نسمت انہیں والے بھی مسلمان ہی سب ہی مسلمان ہی میرے دوست ہم اپنے دکھو 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 ہی دھولے باقی وہ اس کے اندر ہے لوگی تو جھلتے ہوئے کیا بچے یہ غلط طریقہ ہے چاہیے یہ ہمارے بتانے کی منہ ہم نے جن کیا یہ سب سکت ہے ان کے باپ بلکہ حق یہ ہے کہ اگر قبرستان کے پاس سلام بھی کرو اللہ کے لئے پرسید دے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو بہیڑی والوں کو معلوم نہ ہو ہو سکتا ہے کسی قبرستان میں کوئی اللہ کا بلیگی دفن ہو کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہو زور سے کہہ دو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی فقتہ مسلم کوئی فقتہ مومن دفن ہو تم یہاں پر آ کر ان کی محصولت کے لئے دعائیں کرو ان کی بخشن کے لئے دعائیں کرو تو میرا یقینی کامل ہے ان کو بھی فائدہ پرسے گا اور اس اللہ کے نیک بندے کی سکتے سے سکتے بھی پرسید دفن ہے تو کام یہ ہونا چاہیے اپنے قبرستانی کو سکتے ہیں اپنے قبرستانی کو سکتے ہیں قبرستانی کے انکیروں سے اور بچوں کی سکتے ہیں پور رکھو بچوں کو سنکھاتے رہو گاڑ کے راکھتے رہو تو یہ سبھی ہوگا جب آپ انکرام کرو گے آپ نہ آو گے سبھی سے آو اللہ کی رسول کہ ان غلام کی بارگاہ میں آو کہ شہید کرنے سے آو ان کی بارگاہ میں خاصی بہتر ہو اکتساب پیج کے نیت سے آو یعنی پیج کے نیت سے آو تمہاری نیت اچھی ہوگی تمہاری نیت بہتر ہوگی تو اللہ کا قرب ہوگا ان کا صدقہ ہوگا میرا یقین سامن ہے اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اللہ کے ولیدوں ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں پرحزگار ہوتے ہیں ہم اللہ کے اولیاء کے ماننے والے ہیں ہمیں چاہیے ان کے نقش قدم پر عمل کریں ان کی بتائی ہی باتوں پر عمل کریں اہد کریں انشاءاللہ نمازی بنیں گے زور سے بولو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے بولو بولو اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے اور ایک بات کا اہد کریں اپنے چہروں کو مصطفیٰ کی چنن سے ستائیں گے سمجھے نرم اطلب اپنے چہروں پر داریاں رکھو اپنی شکل و صورت اسلامی بناو مسلمانوں جنسی بناو حالات تمہارے سامنے ہیں کوئی کہاں ختم ہو رہا ہے کوئی کہاں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے مسلمانوں کم سے کم ہماری صورتیں ایسی ہوں کہ ہزاروں میں پہچان لیا جائے کہ یہ کوئی اور نہیں مدینے والے کا غناب ہے یہ مصطفیٰ کا غناب ہے یہ اللہ کا نیک بدہ ہے یہ مسلمان ہے یہ اللہ کو ایک ماننے والا ہے مدینے والے کو سچا رسول مانے والا ہے اللہ رکھو کی سکتی بات دعا ہے پر وزدارہ میں نے جو بھی حرش کیا ہے میرے بولنے میں میری کمکنی میری سپتے وثانی کی دنیا پر جو یہ غلطی لسے ہو گئی ہو اللہ کو مدینے پاک سکتے محب فرمائے اللہ میری تمام غلطی ہیں مالک مولا زیر صبیرہ صبیرہ گناہ دانشتہ غیر دانشتہ گناہ جیسے بھی مسئلہ دھوکے میں ہوئے ہیں آپ سے دویا ہوں آپ کو صبیرہ صبیرہ گناہ میرے مابار آپ کو مالا زیر اللہ تک مبات اور اپنی پوزی آئیت آپ فرمائے اللہ بے بھی آپ کو بھی تو فریبی باتوں تو فیرضی کے دانشتہ گئی ہے آمین از تقر اللہ 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 محمد صلی اللہ وآخر تعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمتہ